ہالو گائنٹ بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونک انگلیس گرامر آج میں آپ کو ایڈجیکٹیب کلاؤز کا پارٹ ٹو بتاؤں گا جس میں آج میں سب سے پہلے آپ کو وچ کے بارے بتاتا ہوں which means ہوتا ہے جو یا جس نے جب یہ ریلیٹیب پروناؤن کا کار کرتا ہے ایڈجیکٹیب کلاؤز میں کنجیکشن کا کار کرتا ہے تو نون لیونگ تھنگز کے ساتھ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے which کا یوز کرتے ہیں آؤ ایگزامپل میں دیکھیں the garden has lovely flower the garden is at the back of my house یہاں یہ the garden subject کی جگہ ہے اور سبجیکٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے garden عجیبت بشتو ہے اس کے لیے ہم بھیج کا یوز کریں گے نون لیونگ تھنگز ہے تو سب سے پہلے the garden اور اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کی اسطحان پر which کا یوز کریں گے the garden which is at the back of my house یہاں تک ہو گیا اب سیس جو اس کا عصہ تھا وہ پیچھے جوڑ دیا has lovely flower سیم جیسے میں نے who اور کپریوک بتایا تھا who living things کے تھا living things کے لیے use کیا گیا تھا اور یہاں which non living things کے لیے use کیا گیا ہے ایک second example دیکھیں the film was very interesting تو film جو ہے non living things ہے اور اس کو modify کرنے کے لیے ہم بھیج کا یوز کریں گے لیکن یہاں film جو ہے object کی جگہ کیا گیا ہے تو object کو بھی non living things object کو بھی modify کرنے کے لیے ہم بھیج کا یوز کرتے ہیں جب کی living things میں ہم نے آپ کو whom سے object کو modify کرنا بتایا ہے لیکن which سے subject کو اور object کو دونوں کو modify کیا جاتا ہے non living things کو عجیب دونوں کو تو سب سے پہلے the film اور which i saw yesterday اور 6 جو اس سے تھا was very interesting تو guys آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سب سے پہلے the film اس کے بعد i saw yesterday اس کو modify کیا ہے object کو تو اسے ہم ہٹا دیں گے اس کی جگہ ہم which کا یوز کریں گے تو the film which i saw yesterday اور یہاں سے was very interesting was very interesting ایڈ کر دیں گے تو subject اور object کو دونوں کو non living things کو modify کرنے کے لئے ہم بھیج کا یوز کرتے ہیں third example میں دیکھیں the plot belongs to my uncle you are standing on the plot یا on the plot یہ object ہے اس object کو modify کرنے کے لئے which کا یوز کرنا ہے تو the plot which cable the plot کی جگہ لگایا ہے on یہاں آگیا the plot which the plot on which you are standing یہ پورا you are standing اور اس کے بعد یہاں سے belongs to my uncle belongs to my uncle تو guys یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ non living things ہے عجیویت بستو ہے تو اس کے subject اور object کو modify کرنے کے لئے ہم using which which کا use کرتے ہیں which relative pronoun کا use کرتے ہیں آؤ ہم that سے that جو ہے relative pronoun ہے جس کا use conjunction کے لئے living things اور non living things یہ common مانا جاتا ہے living things non living things چاہے جیبت بستو ہو آجیبت بستو ہو subject ہو یا object ہو دونوں کو modify کرنے کے لئے ہم that کا use کرتے ہیں دیکھو example میں دیکھیں سیٹنگ ان دا روم تو روم یہاں non living things ہے اور the room is next to the hall اور روم next to the hall hall کے next آگے ہے تو یہاں the room non living things ہے اور subject کی جگہ ہے اسے modify کرنے کے لئے that کا use کریں گے تو سب سے پہلے پورا سیٹنس اتاریں کہ سیٹنگ ان دا روم کیونکہ روم جو ہے ناؤن ہے وہ last میں دیا گیا ہے اور ناؤن کو موڈیفائی کرنے کے لئے adjective یا related pronoun کا use کیا گیا ہے تو سیٹنگ ان دا روم اور that is next to the hall تو اس دی روم کو ہٹا دیں گے اس کی جگہ یہ that کا use کر دیں گے تو یہ سبجیک کو موڈیفائی کر رہا ہے سیکنڈ اگزامپل میں دیکھیں دی میچ باز بیری تھرائلنگ اور وی سا دی میچ یسٹڈی یہاں object کی جگہ دی میچ ہے تو object کو موڈیفائی کرنے کے لئے that کا use کیا گیا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا چاہے subject noun ہو یا object noun ہو دونوں کو موڈیفائی کرنے کے لئے that کا use کرتے ہیں چاہے living things ہو یا non living things ہو یہاں دیکھ رہا ہو دونوں non living things ہیں تو دی میچ that we saw yesterday was very thrilling تو guys چاہے living things ہو یا non living things ہو یا دونوں example میں نے non living things کے دی ہیں اور ایک subject کی جگہ تھا ایک object کی جگہ تھا آؤ اب living things کے بارے میں بتائیں the man did it very badly the man cut your hair یہ یہ the man subject کی جگہ ہے اور subject کو modify کرنے کے لئے ہم نے that کا یوز کیا ہے تو the man that cut your hair یہ اس کی جگہ that لگا دیا cut your hair اور says did it very badly did it very badly تو guys یہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ that کا use living things اور non living things subject اور object دونوں کو modify کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے دیکھو یہاں میں نے ایک ایسا common bird ہے جس کا living things non living things کے لئے use کرتے ہیں اور چاہے وہ subject کو modify کر رہا ہو یا object کو modify کر رہا ہو دونوں کو subject اور object دونوں کو modify کرنے کے لئے that کا use کرتے ہیں جیسا کی which میں ہم نے آپ کو بتا یا تھا which only non living things کے لئے use کیا جاتا ہے لیکن چاہے وہ subject کو modify کر رہا ہو یا object کو modify کر رہا ہو تو guys اس کے آگے میں اور آپ کو بتاؤں گا تو دیکھئے یہاں ایک example میں آپ کو دے رہا ہوں the book is mine the book is mine اور the book is lying on the table یہاں the book کہاں ہے subject کی جگہ ہے اور وہ بھی ہے non living things تو the book which is lying on the table is mine تو یہاں non living things کو which modify کر رہا ہے اور that بھی non living things کو modify کر رہا یہی sentences سے ہم that سے connect کر سکتے ہیں کیونکہ that common ہوتا ہے living things اور non living things دونوں کو modify کرتا ہے تو the book that is lying on the table is mine تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ کو آپ اس لئے بتایا کہ living things کو modify کرنے کے لئے اور وہ بھی object کو تو ہم whom سے بھی object کو modify کرتے ہیں living things کو who سے بھی modify کرتے ہیں اور that سے بھی modify کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک example میں نے لکھا ہے ریلیٹی پرونام who whom that کوئی بھی ہو اس کو ہم omit بھی کرتے ہیں اس کو سماپت بھی کر دیتے ہیں اس کا omission بھی ہو جاتا ہے example میں دیکھیں the man you met yesterday is coming to tea یہ کنجکشن ورڈ کا omission ہوگا ہے یہ کوئی کنجکشن ورڈ use نہیں کیا گیا ہے یہ میں نے دیکھو note in a deafening relative clause یعنی deafening relative clause میں relative جو pronoun ہوتے ہیں who whom or that یہ میں نے دیکھو example میں لکھ دیا can be omitted ان کا کیا ہو سکتا ہے omission ہو سکتا ہے if it is function as object کب omission ہوتا ہے جب object کا کاری کر رہا ہوں جیسے یہ object کا کاری کر رہا تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگے کہ living things کو object کو living things کے object کو modify کرنے کے لئے ہم who کا use کرتے ہیں whom کا use کرتے ہیں اور that کا use کرتے دیکھو example میں نے دیئے the man جیسے ki normally میں نے first ویڈیو میں آپ کو بتایا the man whom you met yesterday is coming to tea ان کی object کو modify living things object کو modify کرنے کے لئے whom کا use کرنا ہم کو بتایا اب یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ modern grammar میں یہ بات دی گئی ہے کہ who کا بھی use object کو modify کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جیسا کی passive voice میں بھی یہ ہوتا ہے کہ whom سے by whom یا by who دونوں کا use کر دیتے ہیں ایسے یہاں پہ بھی modern grammar میں اس چیز پہ دھیان دیا گیا ہے کہ جہاں ہم whom کا use کرتے ہیں وہاں who کا بھی use کر سکتے ہیں تو the man who you met yesterday is coming today اور یہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں the man that you met yesterday is coming today تو that کا use non living things living things object اور subject دونوں کو modify کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ last چیز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دھیان رکھنا جہاں جو relative pronoun نے اس کو omission کیا گیا ہے تو صرف object کی جگہ ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا نہیں subject کو modify کر رہا ہو آپ omission کر دو نہیں یہ آپ object کو modify کر رہا ہے تو relative pronoun کا omission کر سکتے ہیں تو guys آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو like کریں share کریں اور یہ دیا آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہے چینل کو subscribe کریں bell icon کو دبائیں جس سے all bell دابنے پر آپ کو ساری ویڈیو کی جانکاری مل جائے گی اور اس ویڈیو کو آپ ایک دو بار دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سی سمجھ آج جائے ہاو ہے تو ان سے ہم آپ کو اور سی می سر چیز ان سے آپ کو کچھ سینٹنس جوڑنا اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آج کا ٹوف یہ ہم آپ تو ہوتا ہے جائے ہن جائے بھار